اسلام علیکم سکندر صاحب جی میرا سوال یہ ہے کیا آب زمزم کے پانی سے وضوح ہو جائے گا اسلام علیکم جزاک اللہ خیر علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آب زمزم سے اگر کسی نے وضوح کر لیا تو اس کا وضوح بھی ہو جائے گا اور اس وضوح سے نماز بھی ہو جائے گی لیکن آب زمزم سے وضوح کرنا نہیں چاہیے برکت والا پانی ہے تو اس کا عدب احترام کرنا چاہیے وضوح کریں گے تو وہ زیادہ تعداد میں زمین پہ بھی گرے گا اور پھر وہ زمین کے ذریعے سے دوسری ناپاک جگہ پر بھی جائے گا نالی وغیرہ کے ذریعے ہوتا ہوتا ہے اس لئے اس سے وضوح نہیں کرنا چاہیے یہ عدب نہیں ہے اور اگر کئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں دوسرا پانی موجود ہی نہیں ہے صرف آب زمزم ہے تو پھر اس سے وضوح کیا جا سکتا ہے اور اسے صورت مگر اس آب زمزم کو بھی بچانا چاہتا ہے تو آب زمزم کو کسی اور کو تحفہ دے کر تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے جبکہ یقین ہو کہ وہ واپس دے دے گا ورنہ یہ کہ آب زمزم سے وضوح کر کے نماز اگر پڑھ لے پانی کی قلت کہیں پر ہو نماز کی وقت کی بھی گنجائش نہ ہو اور پانی تلاشنے میں وقت لگے گا تو کر لینا چاہیے اور جہاں پانی موجود ہو آسانی سے تو وہاں پھر ہی اس سے وضوح نہیں کرنا چاہیے